اچھا نہیں مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے کہ کل کوئی لائیو آیا ہے لائیو آکے اس نے میرے بارے میں بکواس کی ہے اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ لائیو آئی پڑی ہوئی ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس نے ٹوٹلی میرے بارے میں بکواس ویٹ کے یہاں پہ کی ہے تو مجھے میری فرینڈ نے بتایا کہ اس ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی تو میری فرینڈ نے مجھے بتایا کال کر رہی تھی میری فرینڈ میں نے اس کے کال نہیں ریسیب کر سکی کیونکہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی تو میں اس کے کال ریسیب نہیں کر سکی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ لائیو آیا ہوئی کوئی اور تمہارے بارے بیٹھ کے بکواس کر رہے کر رہی ہے بکواس کر رہی ہے مستلسل تمہارے بارے میں وہ بولے جاری ہے بولے جاری ہے کہ اس کے تین بچے ہیں یا اپنے ہسپنڈ کو چھوڑ کر آگئی ہوئی ہے کچھ اس طرح سرنگی باتیں کیونکہ اس کے چینل پہ وہ پرسو رات کو کوئی ساڑھے تین چار بجے کیونکہ جو سبسکرائبر کچھ میرے پاس ہیں وہ سبسکرائبر اس کے پاس بھی ہیں تو پرسو رات کو کوئی یہ تین ساڑھے تین بجے یہ لائیو آئی ہے اور لائیو آئی ہے باہر کسی ایریا میں تھی مطلب اپنے گھر سے بارے تھی اور یہ لائیو آئی پڑی تھی تو کسی نے اس کو جا کے کمنٹ کیے ہیں اور اس نے وہ جو آدھی رات کو ساڑھے تین پجے ایک عورت لائیو آتی ہے اور وہ آ کے پھر رات کو لائیو آنے کے بعد جب چینل مونیٹائز ہمارا ہوتا ہے مونیٹائز اچھا ہم کھول کے لائیو آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اپنی ویڈیو جو لائیو ڈیلیڈ بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کے ڈالر مل جاتے ہوتے ہیں تو وہ لائیو آئیے صرف اپنے ڈالر بڑھانے کے لئے اور مونیٹائز کھول کے لائیو آئیے اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس کی ساری سیاست سمجھا دی ہوں اس کے بعد یہ لائیو آئیے لائیو آ کے نا اس نے اپنی جو اس کے بعد اس نے اپنی لائیو جو لائیو سٹنگ تھی وہ اپنی اس نے ڈلیٹ کر دی وہ ڈلیٹ اس نے کیوں کی کیونکہ اس کا اپنے ورد تھے کہ میں یہ ڈلیٹ کر دوں گی اگلے دن لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ رات کو ساڑھے تین پجے لائیو آئی ہے کونسی مجھے بتائیں کونسی ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ رات کو ساڑھے تین پجے ایک گھرے لو عورت وہ لائیو آئی ہوئی ہے بقول اس کے کہ میں یہ ڈلیٹ کر دوں گی کہ مجھے دیکھنے والے یہ نہ نہ بولیں کہ یہ رات کو ساڑھے تین پجے لائیو آئی ہے اگر تمہیں تم سچی ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی بات اگر تم لائیو آئی بھی ہو اور کہتی ہو کہ میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ رات کی رات کو جب تم دوبارہ لائیو آئی ہو تو تم یہ کہتی ہو کہ میں پرسوں رات کو ساڑھے تین پجے جب لائیو آئی ہوئی تو اگر میں لائیو آتی ہو میں تو اپنی نئی لائیو سٹرن ڈلیٹ کر دی چاہے میں اگر آپ کو ایک بجے بھی آؤں میں نہیں ڈیلیٹ کروں گی دو بجے آؤں میں ڈیلیٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں اپنے چینل پر کام کروں تو میں کس چیز کا ڈر ہے جو تم نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی یہ میرے سسکرائبر جو ہیں کچھ سسکرائبر جو میرے پاس ہیں وہی سسکرائبر ان کے پاس بھی ہیں تو اس طرح کی باتیں مجھے پتا لگی ہیں اور یہ بات مجھے ابھی پتا لگی ہے تو سب سے پہلی بات کہ یہ ایک تو تو آپ کے دل میں جو چھوٹی ساری وہ ڈھر تھا وہ یہ تھا کہ آپ لائیو آتی ہو اس کے بعد اپنی لائیو سٹرنگ ڈیلیٹ کر دیتی ہو کہتی ہو کہ میں ہی ڈیلیٹ کر دوں گی میں نے چھوچنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنی لائیو سٹرنگ ڈیلیٹ کیوں کی ہے بلکہ ڈیلیٹ کر دی رات کو میں کیا کر رہی ہوں نیکس سے آپ دوبارہ لائیو آتی ہو اور لائیو آ کے یہ کہتی ہو میرے بارے بکواز اگر دی ہو کہ یہ ہے اپنے ہسپنڈ کو چھوڑ کے آگے وہ یہ تین بچے ہیں اور اس کے اب ویوز نہیں آتے یہ مجھ سے حسد کھا رہی ہے اس کے پہلے لاکھوں میں ویوز آتے تھے اب اس کے پانچ چھے سو ویوز آ رہے ہیں اب یہ مجھ سے حسد کھا رہی ہے میری وائرل ویڈیو تھی اور وائرل ویڈیو اس کے بھی تھی اس کے تو لاکھوں میں ویوز گئے تھے میرے ہزاروں میں تھے تو میرا تو پھر بھی چینل الحمدللہ اچھا جا رہا ہے اس کے پانچ چھے سو پہ ویوز ہیں اس طرح ہیں اس طرح ہیں تو میری سنو بات پچیس سال کی عورت پہلے تو میری بات یہ سنو ایک تو تم اتنی جو چوچی بنتی ہو نا تم اتنی چوچی نہیں ہو ٹھیک ہے نا اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ تم جو ابھی تو تمہیں کچھ نہیں پتا تم روٹی کو بھی چوچی کہتی ہو کیونکہ تم تو بھی پچیس سال کی ہو ٹھیک ہے نا اور حسد میں تم سے نہیں کرتی حسد مجھ سے تم کر دی ہو تو میں یہ آپ لوگو بتا چلوں اس کا میرا نا ورشپ پہ ہوتی تھی بہت چیت ہوتی تھی اور اس کو جو سپورٹ کرنے والی بھی اس ٹائم میرا چینل جو تھانا وہ ایک دم سے گروہ کر گیا تھا اور اس کے صرف دس بیس پندرہ تیس تک بھی ہوتی آتے تھے اس ٹائم اس کو اپنے وائرل چینل کے بیچ میں اس کو سپورٹ کرنے والی میں تھی جب میری اس کے ساتھ بات چیز شروع ہوئی تھی تو نہ چینل میرا وائرل تھا نہ اس کا تھا اس کے دیکھا دیکھی ہی میرا چینل وائرل ہوا تھا اور اس کو سپورٹ کرنے والی بھی میں ہی تھی کیونکہ اس کا اپنا کہنا تھا کہ مجھے تھوڑا سا دھکا دے دے آگے میرا چینل چل پڑے گا میری پچھلی ویڈیوز پہ جا کے اس کا ہے کوئی نام میں نہیں لیا ہوا ہے اور نام میں اس کا ابھی بھی نہیں لوں گی کیونکہ رات کو نام تم نے بھی میرا نہیں لیا کوڈ ورڈ میں بات کی ہے تمہیں بھی کوڈ ورڈ میں ہی تمہیں جواب دیتی ہوں تمہیں کہتی تھی کہ مجھے دھکا دے دو تو میرا تھوڑا سا چینل چل پڑے گا اور اتنی بکواس میرے بارے میں اب کرے جا رہی ہو تو جب میں تمہیں دھکا ایسا دوں گی نا کہ جا کے موں کے بلک کرو گی ٹھیک ہے نا تمہیں ہی سپورٹ ہر بندے سے مانگتی پھرتی ہو ہر کسی کو منتھیں تم ہی کرتی پھرتی ہو کہ پلیز میری سپورٹ کر دو میرا چینل چاہے چلے یا نہ چلے میں نے تو آج تک کسی کی سپورٹ نہیں مانگی نہ میں نے کبھی کسی سے ہیلپ لی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کر دو میری ہیلپ کر دو میرا چینل بھی چل جائے میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگی میں نے اپنے چینل کے لیے کبھی کسی سے ہیلپ نہیں مانگی کبھی کسی سے سپورٹ نہیں مانگی میرے چینل چینل پر ایوز دو سو ہیں چاہ تین سو ہیں چاہ چار سو ہیں چاہ پانچ سو ہیں میرا چینل ہے میں خود بیٹھوں اس کی مالک میری مرضی آپ لوگ کو پتے ہیں میرے پاس ایک اور بھی چینل ہے جس پر دو ہزار سبسکرائبر ہیں وہ مجھے چینل جو ہے نا وہ بھی مجھے آیا ہوا ہے چینل لیکن میں اس چینل پر کام نہیں کر رہی کیوں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے وہ بھی میرے پاس سے رکھا ہوا ہے جو مجھے نیڈ ہوئی تو میں اس چینل کو یوز کروں گی ابھی میں نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اس چینل مجھے زیادہ نہیں ہے ضرورت چینل کی میں ایک پر کام کر رہی ہوں مجھے کرنا ہے میرے جو چینل پر ویوز چاہ دو سو ہیں چاہ تین سو اچھا پانچ سو اچھا چار سو ہیں یہ ابھی کے جو تم لوگوں کو چینل نظر میری ویوز تمہیں آ رہے ہیں پانچ چھ سو اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ اس کے ویوز ڈاؤن ہو گئے جنہاں حسد کر رہی ہے مجھے حسد کرنے کی زação نہیں ہے کیوں کیونکہ میرے آنکھیں بھلی ہوئی ہیں میں تو اگر حسد کرنے والی ہوتی نہ تو بھرا بھرایا سے کچھ چھوڑ گے نہ لہا حسد کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی تم سے اور بھی تم جیسی امرائے سے مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں کیونکہ کیا ہے تمہارے پاس جو ہے کیاوں مرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا ایسے بیٹی ہوئی ہوں تمہارے تمہارے تم جو کہتی ہونا کہ مجھے ویڈیو جو ہے وہ ملک کے مجھے ویڈیوز کی مجھے ویوز کی ضرورت نہیں ہے مجھے چینل کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں چینل کی ضرورت نہیں ہے تو تم کیوں اس طرح کی شورٹس بنا بنا کر لگاتی تھی پہلے تمہارے ستارہ یاسن کی پچھر لگاتی ہو پیچھے اپنے شورٹس لگاتی ہو تاکہ وہ تمہارے شورٹس آگے سے آگے چلتے جائیں کیوں اگر تمہیں ضرورت نہیں تو تم یہ چوچلی بازیاں کیوں کر رہی ہو میں تو آج تک کبھی اپنے چینل پہ یا اپنے شورٹس پہ کسی جو بڑے یوٹیوبرز ہوتی ہیں ان کی تو میں نے نہیں لگائی کوئی اس طرح کی پکچر یا پوچ تو پھر تمہیں کس لیے اتنا ہو رہا ہے میں نے تو نہیں اس طرح کیا ہوا ہے کچھ بھی تو تمہیں کسی اس کی آگ لگ رہی ہے مجھے یہ بتاؤ اور میں تو فیل جو اور بات کہوں گی کہ تم جو کہہ رہی ہو کہ اپنے ہسپنڈ کو چھوڑ کے آگئی ہے اگر تمہیں اتنا ہی میرے ہسپنڈ پہ پیار آرہا ہے تو تم چلی جاؤں وہاں پہ کیا کہتی جو جانا پسند کروگی تمہیں جو اتنا لگ رہا ہے نا کہ میرے اپنے ہسپنڈ کو چھوڑ کے آگئی ہے تمہیں اگر میرے ہسپنڈ کی اتنی دکھ لگ رہا ہے تو تم چلی جو میرے ہسپنڈ کے پاس میرے تو بچے مجھے نہیں کہتے کہ آپ رات کو تین بجے لائف آؤ ملکہ تمہیں چینل کی ضرورت ہے تمہارے ہسپنڈ کو بھی ضرورت ہے تب ہی تو تمہیں وہ راتوں کو تین دن بجے جو ہے وہ لائف پٹھاتا ہے لائف آکے تم پھر گائب ہو جاتی ہو پھر تم سب سے بڑی بات ہی اب میں یہ ویڈیو جو بھی کسی کے بارے میں ڈالوں کچھ بھی کروں میں تو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور برستے ہیں ہم دردیاں لوگوں کی سمیٹھتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتی ہے جو میرے بار میں بکواس کر رہی ہو تو پھر ویڈیوز ڈیلیٹ نہ نہ کرو ویڈیوز رہنے دو ادھر ویڈیوز رہنے دو پھر بات ہوتی رہے پھر بعد وہ دھکے ویڈیوز رہے پھر بھی آجائے وہ بھی میں یہاں دکھا دیتی ہوں کہ تم مجھے کس طرح سے کرتی تھی اور دوسری بات یہ کہ تو کہہ رہی ہونا کہ میں نے اس کو بلوک کیا ہے تو ہائی تو میں نے بھی تمہیں کیا ہے اپنے چینل سے تمہیں بھی میں نے بلوک کیا ہے کیوں کیونکہ ایک تو میں تم کو ایسے شکو ہونا کہ میں تم سے نہ میری بس ہو گئی بس میں تمہاری تم سے نہ میری بس ہو گئی میں تمہیں مزید نہیں جھل سکتی تھی جو سچی بار بتاؤں کیونکہ تم بہت زیادہ چپکو ہو رہت ہو اور تمہیں اگر تم نے مجھے بلوگ نہیں کیا تمہاری بہت بڑی گلت فیمی ہے میں نے تمہیں بلوگ کیا اپنے چینل سے وہ اسی لیے کیونکہ تم میرے چینل میں آکے کہتی تھی کہ ہاں جی میرا بھی چینل ہے میرا بھی چینل ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے میں اپنی باتیں کرتی تم بج میں اپنا آکے رونا روتی تھی تو میں تم سے نہ بڑی تنگ آگئی تھی تو میں نے اسی لیے تمہیں بلوگ کر دیا تھا اور شروع شروع میں تو تمہارا چینل ہی کچھ اور ہوتا تھا یہ تو دوسرا چینل تو تمہیں میں نے فورسکر کے بنوایا کہ نہیں اس طرح کا نہیں اس طرح کا چینل بناو اور تمہیں تو ویڈیوز ہی بنانے نہیں آتی تھی تم تو مارکس بھی میرے خرمے تیڑا لگاتی تھی تمہارے مارکسی جو دارشتی نا وہ بھی سیدھی نہیں تھی یوں تیڑی ہوتی تھی اپنی چیپ پچھلے کلپس کھول کے دیکھ سکتی ہو اور ویڈیو ایسے سے تم بنا رہی ہوتی تھی تم تو جیسے اللہ ہو اللہ ہو کر رہی ہوتی تھی ایک جگہ تو تم ٹکے بھی نہیں کھڑی ہوتی تھی ایسے سے جھولے ہی جھول رہی ہوتی تھی تو وہ دیکھ دیکھ کے تو چکر ہی آ جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب کب بس کرو گی کوئی زلزلہ تو نہیں آنے والا جو تم ہلے ہی جا رہے ہو میرے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے دس تفہہ سوچ کے پھر بکواس کرنا کیونکہ یہاں پہ پھر چھوڑنے والی میں بھی نہیں ہوں میں موہ توڑ جواب دینا اچھ طریقے سے رکھتی ہوں تو اب اگر بکواس کر تو درہ سو سمجھ کے کر اور اگر ویڈیو ڈالتی ہے میرے بارے میں تو ڈیلیٹ نہ کریں اب ویڈیو ڈیلیٹ نہ کریں کیونکہ اب انا پھر دوسرے جواب کا انتظار ضرور کریں وہ لوگ نہیں ہوتے صحیح جو ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہوتے ہیں راتوں کو تین بجے لائیو آتے ہیں پھر ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر اپنے ہی سسکرائبروں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ویڈیو ڈیلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ لوگ کیا سوچیں گے میں رات کو تین بجے کیوں آئی ہوئی ہوں تو سوچنے والوں نے سوچ لیا ہے کہ تم کیا ہو اور رات کو تین بجے تم کیوں آئی پڑی ہو تمہیں اپنے چینل کی بڑی ضرورت ہے اور جو تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ یہ مجھ سے حسد کر رہی ہے یہ تو لائف مجھے دیکھ کر آ رہی ہے تو جی یوٹیوب کی جو ٹیچر میری بات سن تو اتنی بڑی یوٹیوب کی ٹیچر آئی ہوئی ہے یوٹیوب طرح ماما لگتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں سارا کچھ ہی پتہ ہے تو جن کا چینل ہوتا ہے نا وہ لوگ لائف بھی آتے ہی ہوتے ہیں تمہیں دیکھو تم کوئی اتنی کوئی ستارہ یاسی نہیں ہو جو تمہیں دیکھ کے میں نے حسد کرنا ہے یا کوئی میں نے ریز کرنی ہے لگ تم کوئی ستارہ یاسی نہیں ہو تم میں ایک بڑی چھوٹی سی معمولی سی یوٹیوبر ہو جس طرح کی میں ہوں ٹھیک ہے نا تم کوئی اتنی بڑی کوئی سیلیبریٹی نہیں ہو کہ تم لائف آ کے تو تم اس طرح کی کرو میں اگر لائف آتی ہوں تو میرے اپنے چینل ہے تم سے میں پوچھ کے لائف آؤں عورت جو بھی لائیو آتا ہے نا اپنی ڈیلیٹ نہیں کرتا تو اب باقت ہے پھر بتا کے پھر رات کو بھی میرے بارے میں بکواس کر کے اور جب جاری ہو تو کہتی ہو میں ڈیلیٹ کر دے رہی ہوں یہ کیوں ڈیلیٹ کر رہی ہے بھائی تو نہ کرنا ڈیلیٹ کیوں ڈیلیٹ کرتی ہے کس چیز کا تجھے ڈر پڑھا ہوا کیوں ڈیلیٹ کرتی ہے رکھنا جواب دے کے لے کے جایا کرنا پھر اب میری فرینڈ سے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور میں ان لوگوں سے بھی بڑی حیران ہوں جن کو میں نے اب تک بھی ان کے نام لے لے کے ان کو سپورٹ کیا ہے اور وہ بھی تمہیں آکے جو اپنے دل پیش کر رہے تھے رات کو لائیف میں میں ان سے بھی بڑی متاثر ہوئی ہوں اس چیز کو لے کے کہ بھائی واہ آج کل تو جو انہا اس طریقہ کا ہے اور تمہیں اب دھکا جو کہتی تھی نا مجھے دھکا مل جائے گا مجھے سپورٹ کر دے سپورٹ کر دے تو کیا تھا اس کے بعد بھی تمہارا چکو پورا بند نہیں ہوا تو پھر مجھے تمہیں بلوک کرنا پڑا کیونکہ مجھے اپنی بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے تو اتنی مجھے نہیں ہوتی کہ میں مگز ماری کروں پیٹ کے کسی کے ساتھ اور ہاں میرا میں ہوں اپنے کیونکہ میں اپنے بچوں کے لئے کر رہی ہوں تو اپنے بچوں کے ماملے مہرے بندہ خود کرز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اب جب میرا چنل ہے میں کام کر رہی ہوں تو میں کیسے چاہوں گی کہ کوئی آ کے دوسرا حق جمع ہے نہیں چاہوں گی یہ بات کبھی بھی میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی دوسرا آ کے میرے چنل پر حق جمع ہے جب میں نے کسی اور کوئی حق جمع رہی بات تو تم میرا ہسپنٹ رسمنٹ کر رہی ہو تو تمہیں اتنی اگر فکر ہو رہی ہے تو تم جا سکتی ہو میں تو اس کو چھوڑ کے پارک کر دیا ہے خود ادھر جا سکتی ہو تمہارا تو ہسپنٹ اگر تم سے ویڈیو بنوارا ہے راتوں کو تین دن بجے تم اتنی تاگ ہو اور تمہیں اتنا ہی لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہسپنٹ کو چھوڑ کر آ گئی ہوں تو تم بے شک جا سکتی ہو آج کے بعد میرے بارے میں بکواس کریں یہ ضرورت نہیں ہے کرے گی تو سنے گی بھی سیب